موت 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 کریروں کو بلاتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ یہ دین کا کام کریں گے اچھا کام کریں گے مگر آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سائر کو بلایا ایک خطیب کو بلایا وہ مائک پہ سائر سے کچھ کہہ رہا ہے خطیب مائک پہ اس سے کچھ کہہ رہا ہے مائک پہ ایک دوسرے سے لڑائی جگڑا ہو رہا تھا مگر آپ اس ویڈیو کے اندر آج دیکھیں گے کہ لائیو سٹیج کے اوپر علماء جگڑ رہے ہیں مولانا لوگ جگڑ رہے ہیں کچھ لوگ کمنٹ کریں گے کچھ لوگ پوچھیں گے کہ یار یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوسس کی جا رہی ہے آپ ایسا ویڈیو کیوں اپلوڈ کر رہے ہیں تو بھائی میرے یہ ویڈیو کل سے چل رہی ہے اور مسلمان اور لیری بدنام ہو چکے ہیں سوشیل میڈیا پر یہ خوب وائرل ہو رہی ہے میرے اپلوڈ کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے سبسکرائبر ہے جو ہمارے چاہنے والے انہیں پتا چلے اور ان کی آنکھیں کھلے کہ ایسے لوگوں کو اگر ہم بلائیں گے تو یہ لوگ دین کی کیا خدمت کر سکتے ہیں پہلے آپ ایک ڈیل منٹ کا ویڈیو ہے ویڈیو دیکھ لیجئے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے اوپر چرچہ کریں گے میرے ہاتھ میں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید میں ناتھ نہیں پڑھنگا میں ناتھ نہیں پڑھوں گا ہوں گا اب وہ الگ بات ہے کہ بغض حسد کے بنا پر آپ مجھے وقت نہیں دیجئے گا تو وہ الگ لٹر لٹر ہے لیکن جو بات حقیقت ہے ٹھیک ہے چرب زوانی کام نہیں چلے گی مرکی صاحب چرب زوانی کام نہیں چلے گی سنیجئے چرب نہیں ٹھیک ہے میں دو شئر کے بندے میں ٹھیک ہے ممبر نورے بہت سارے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں شاعر سالیمین رضا شرفی ان کو سنیں آپ لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے شاعر ہیں الحمدللہ شاگر دائیے کہیے نا سبحانہ فخر ہیں نا آپ لوگوں فخر ہیں کی نہیں لیکن مفتی رجب صاحب کی بلک کہہ رہے تھے استاذ الولماء استاذ الولماء کس کو کہتے ہیں معلوم ہے جو بہت سارے والماء پر سکتے ہیں ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی کس طریقے سے سٹیج کے اوپر پبلک کے سامنے جگڑا کیا جاتا ہے جن خطیبوں کے بیچے لاکھوں روپیے خرچ کیے جاتے ہیں سٹیج کا خرچ ہوتا ہے منڈپ کا خرچ ہوتا ہے مائک کا خرچ ہوتا ہے سٹیج سجانے کے لیے خورسیاں جو لگانے کے لیے سارا خرچ ہوتا ہے پھر خطیب سے یا سائر سے کچھ مہینوں پہلے تاریخ لیے جاتی ہے جب وہ تاریخ دیتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں پہلے سے پیسے ڈالنے پڑتے ہیں ان کے لیے ٹکٹ کا انتجام کرنا پڑتا ہے اور جب وہ لوگ سٹیج پر آتے ہیں تو لوگ ان کا اتنا جبرجست استقبال کرتے ہیں سوچتے یہ ہے دل کے اندر کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کی باتیں کریں گے یہ لوگ صحابہ اکرام کی باتیں کریں گے یہ لوگ اللہ کے رسول کا اخلاق لوگوں کے سامنے پیس کریں گے مگر دیکھا آپ نے کہ جب ان لوگوں کیا خود کا اخلاق نہیں ہے تو یہ اللہ کے رسول کا اخلاق لوگوں کے سامنے کیا پیس کر سکتے ہیں یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مائک بند کر دیا ورنہ آپ لوگ ان کے جبان سے ایسے ہزے الفاج نکلے ہوں گے کہ پوری دنیا کو پتا چل جاتا اللہ کا لاکھو کرول احسان ہے کہ مائک بند کر دیا گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندے کے ہاتھ میں تو کلام پاک ہے بندہ قرآن سریف کو لے کر کھڑا ہے قرآن کی عظمت بھی نہیں کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لرچے لرچے نیچے گیر گیا قرآن اس کے ہاتھ میں ہے کسی کے پیروں میں آ رہا ہے کہاں آ رہا ہے جب ایسے لوگوں کو ہم بلائیں گے تو وہ کیا خاک دین کی قدمت کریں گے وہ کیا لوگوں کو سکھائیں گے پوری پوری رات جا کر جلسے کیے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو بلا کر اب قوم کا بھلا ہونے کے بجائے لوگ کیا سمجھیں گے ان سے جو نوجوان بیٹھے ہوں گے جو بچے بیٹھے ہوں گے وہ ان کو دیکھ کر کیا سکھیں گے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان قوم کے آنکھیں کھلے اور وہ دیکھے کہ ہم کس کو بلانا چاہیے کس کو نہیں بلانا چاہیے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر بہت اچھے اچھے مقرر ہے بہت اچھے اچھے شہرہ اکرام ہے کہ آپ حدیعہ وہ کچھ نہیں کہتے آپ جو خوزی سے دیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں اور آ کر الحمدللہ اہل بیٹ ادھار کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں صحابہ اکرام کے بارے میں ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ ان کے تقریر کو سنتے رہتے ہیں لوگ ان کے اسعار کو سنتے رہتے ہیں مگر ایسے لوگ ایسے خطیب ایسے سائر جو دین کا ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اور پھر اسٹیج کے اوپر جگڑا فساد کرتے ہیں اور پھر پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کو بجنام کیا جاتا ہے میں آپ تمام ادرات سے کجارش کروں گا کہ ایسے پروگرام کے پیچھے خرچ کرنے کے بجائے آپ بلائیے سال میں دو تین مرتبہ پروگرام کیجئے کوئی ٹینسن کی بات نہیں ہے مگر امت کا پیسہ قوم کا پیسہ اس طریقے سے برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے اچھا ہے کہ آپ مدرسوں کے پیچھے اپنے پیسوں کو لگائیے ایجوکیشن کے پیچھے پیسوں کو لگائیے فری سیمینار کیجئے ایجوکیشن کے لیے وجو گسل کے طریقے کے لیے نوجوانوں کے پیچھے محنت کرنے کی جروعات ہے نوجوانوں کو بلائیے سیمینار رکھئے اچھے علماء اکرام کو ایک یا دو علماء اکرام کو بلائیے اور جو ہر سے اثر کے بیچ پروگرام ہو رویوار کا دن ہو سنڈے کا دن ہو اور نوجوان بچے بچیوں کو بلا کر سماج کے بارے میں شریعت کے بارے میں دین کے بارے میں آج جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آج نوجوان جو فہاس کام کرتے ہوئے نجر آتے ہیں موبائل کے اندر مپچلہ نجر آتے ہیں سیمینار رکھی آپ ایسے پوری پوری رات جا کر قوم کے پیسے برباد کرنے کی بجائے ہمارے قوم کے نوجوانوں کے پیچھے اگر پیسہ لگائیں گے تو انشاءاللہ آنے والے وقت تک اندر ہمیں ریجل ملے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا کریں اللہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلیں ایک نکتہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ